جانوی کپور اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ گھر کے باہر پکڑی گئی بھارتی میڈیا نے ادھکارہ جانوی کپور کو ان کے ممکنہ بائی فرنڈ شیکھر کے گھر کے سامنے کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا گزشتہ روز جانوی کپور کو ان کے ممکنہ بائی فرنڈ شیکھر کے گھر کے باہر اپنی کار میں دیکھا گیا اور بھارتی میڈیا ریپورٹرز نے اس کی ویڈیو فوری طور پر سوشل میڈیا پر جاری کر دی اس ویڈیو میں جانوی کپور کو گلاب بھی فلورل لباس میں ملبوس دیکھا جا سکتا ہے وہ اپنی کار کے فرنڈ سیٹ پر بیٹھ کر اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپاتی ہوئی نظر آ رہے ہیں زیرے گردش اس ویڈیو میں جانوی کپور نہ صرف اپنے چہرے کو چھپا رہے ہیں بلکہ اپنے چہرے پر آنے والی مسکراہت کو بھی کیمرے کی آنکھ سے چھپاتی نظر آ رہے ہیں ان دنوں بولی وڈ متوالوں میں جانوی کپور کے افیر کی خبریں سب سے زیادہ توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں دو روز قابل جانوی کپور اور شیکھر کو مومبائی ائیپورٹ پر دیکھا گیا تھا لیکن دونوں ائیپورٹ پر ایک ساتھ نہیں تھے بلکہ الگ الگ آئے تھے اور تصویریں بنانے سے بھی گریز کر رہے تھے اس سے قابل دونوں کی منگنی کی افاہوں نے اس وقت زور پکڑا تھا جب جانوی کپور کو جامنی سارہی میں ملبوس شیکھر کے ساتھ عبادت کرتے دیکھا گیا تھا ان افاہوں کو مزید تقویت اس وقت ملی جب جانوی کپور کی انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی دیکھی گئی لیکن جانوی کپور نے اس حوالے سے کوئی رد عمل نہیں دیا ایک بھارتی میڈیا ریپورٹ میں ان افاہوں کی تردید کرتے ہوئے بتایا گیا کہ جانوی کپور کی منگنی کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے بلکہ ادکارہ اس خاص مندر میں اپنی والدہ سری دیوی کی سالگرہ کے موقع پر عبادت کرنے گئی تھی اور وہ ہر سال وہاں جاتی ہیں جانوی نے جانوی پہن رکھی تھی وہ منگنی کی نہیں تھی بلکہ ادکارہ کی والدہ سری دیوی کی ہی تھی واضح رہے کہ شیکھر ریاست مہاراشترہ کے سابق وزیرعالہ سوشیل کمار شندرے کی نواسے ہیں موسیقی